اسلام علیکم پانچ مرلہ فریش ہاؤس آج آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا لوکیشن اس گھر کی پیشاور میں ورسل کروڈ پہ ارباب کوٹیج ہے ارباب کوٹیج سوسائیٹی ورسل کروڈ پہ پرائم ہوسپیٹل کے ساتھ اٹیج ہے اور اس کے علاوہ آفیسر گارڈن کالونی کے ساتھ بھی بلکل یہ اٹیج ہے تو یہ پانچ مرلہ گر ہے اور اس میں ٹوٹل چھے کمرے ہیں وید اٹیج بات اس کے علاوہ جو ڈیمانڈ ہے اس گھر کی سیلنگ ورک پھر فرسٹ فلور کے لیے یہاں سے آپ کو یہ سیپریٹ سٹیرز و سیپریٹ ڈورہ یہاں پہ آپ کو ملے گی آپ کو اس کا ڈرائنگ روم دیکھاؤں تو ڈرائنگ روم میں نیچے آپ کو ٹائل ورک اوپر اس میں سیلنگ ورک والز میں بھی آپ کو ڈیزائنگ ملے گی اور وینٹلیشن کے لیے وینڈور بھی آپ کو یہاں پہ ملے گی اس کی اگر ہم بات کی بات کریں اٹیج بات تو وہ سٹیرز کے نیچے یہاں پہ کار پورچ میں بنائی گئی ہے اس میں ایسیسریز ابھی لگانے ہیں اچھا لاؤنج پہ آ جائے تو وہاں سے پہلے آپ کو دیکھائیں بلکل سامنے آپ کو گراؤنڈ لور کا یہ لاؤنج کا میڈیا وال ملے گا ویڈ ڈروز سیلنگ ورک آپ نظر آ رہے ہیں فانوس کے ساتھ نیچے ٹائل ورک پھر یہاں پہ بھی دیکھیں یہ خوبصورت ڈیزائنگ کی گئی ہے والز پہ اور یہ ایک بیڈ ڈروز یہ دوسرا اور بلکل سامنے یہاں پہ اس کا یہ کچن کچن کی طرف آئی ہے اس میں نیچے آپ کو دیکھائیں ٹائل ورک کیبینٹس ڈیفریٹس شیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں یووی شیٹس اس میں یوز ہوئے ہیں الیکٹرک ہوڑے ایریا بیسن اس کا یہاں پہ وینٹیلیشن ایک یہاں پہ بھی دی ہے اور یہاں پہ بھی یہ وینٹیلیشن دی گئی ہے اچھا گراؤنڈ فلور کا یہ فرسٹ بیڈ روم ہے اس میں بھی نیچے آپ کو ٹائل ورک کبرز وینٹیلیشن یہاں پہ دی ہے سیلنگ ورک آپ اور اس والز پہ ڈیزائنگ کی گئی ہے پھر یہاں پہ آئے اس کا جو اٹیج واش روم ہے وہ آپ کو دیکھائیں خوبصورت یہاں پہ یہ وینٹیز آپ کو نظر آئے گی اور یہاں پہ اس کی جو یہ ایریا ہے یہ اوپن ٹو سکائی ایریا ہے یہاں پہ اس کی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جتنی بھی واش روم اور اس کی وینٹیلیشن ہے تو یہاں سے دی گئی ہے تو یہ تجی گراؤنڈ فلور کا فرسٹ بیڈ روم اب آپ کو سیکنڈ بیڈ روم بھی دیکھاؤں اچھا اس بیڈ روم میں آپ دیکھیں نیچے ٹائل وینٹیلیشن یہاں پہ دی گئی ہے سیلنگ ورک اوپر کی گئی ہے اور اس والز پہ آپ کو یہ خوبصورت دیزائنگ یہاں نزدیک آیا آپ کو واش روم دیکھائی ہے خوبصورت اس کا واش روم کبرز یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خوبصورت اس میں یوی شیٹس استعمال کی گئی ہے تو یہ تجی گراؤنڈ فلور تو گراؤنڈ فلور پہ اس کے دو بیڈ رومز اور ایک ڈرائنگ روم لوکیشن اس گھر کی پشاور میں ورسک روڈ تے ارباب کاٹیج نیر ٹو پرائم ہسپیٹل اینڈ آفیسر گارڈن کالونی اور ارباب کاٹیج سوسائٹی بلکل مین ورسک روڈ سے بھی بہت نزدیک پڑتا ہے ڈیمانڈ اس گھر کی دو کروڈ اور بیس لاکھے پرائس نے کوئی شریف ہے اب ہم یہ ٹیرس پہ آئے فاسٹ فلور کے تو یہ آپ کو اس کا ٹیرس اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ورک اب یہاں سے آکے آپ کو دیکھائیں ٹاپ فلور کے لیے یہاں سے آپ کو یہ سٹیرز اور یہ لاؤنج کا مینڈ اور یہاں پہ اس کا یہ پھر ایک بیڈروم ہچھا نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک پھر والز پہ آپ کو خوبصورت ڈیزائنگ اوپر آپ سیلنگ ورک چیک کریں اب وہاں سے آکے آپ کو دیکھائیں تو یہاں پہ پھر آپ کو یہ وانڈروز ملے گی یہ دیکھیں خوبصورت اتنے یہ یوئی شیٹس اور ساتھ میں اس کا اٹیجڈ واش روم اب یہ آپ کو لاؤنج کی طرف لے چلوں پہلے وہاں سے دیکھائیں نیچے دیکھیں آپ کو ٹائل ورک میڈیا وول فانوز سیلنگ ورک ایک بیڈروم دوسرا اور بلکل سامنے آپ کو وہاں سے اس کا یہاں پہ کچن ملے گا تو پہلے کچن دیکھتے ہیں کچن میں آپ دیکھیں تو نیچے ٹائل ورک یہاں پہ کیبینٹس الیکٹرک ہورڈ ایریا بیسن اس کا یہاں پہ اور یہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو تو یہ تجیب فرسٹ فلور کا کچن اب یہ بیڈروم اب یہ سیکنڈ بیڈروم ہے نیچے دیکھیں ٹائل ورک وینٹیلیشن کبٹس اوپر سیلنگ ورک اور یہ والز میں آپ کو ڈیزائنگ یہاں پہ دیکھیں آپ کو دیکھائیں اس کا اٹیج واشروم یہ خوبصورت واشروم بنایا گیا ہے اب یہاں پہ یہ تل بیڈروم ہے فرسٹ فلور کا نیچے آپ دیکھیں ٹائل ورک یہاں پہ وینٹیلیشن دی گئی ہے سیلنگ ورک اوپر اور اس والز پہ صرف ڈیزائنگ کی گئی ہے پھر آپ کو واشروم دیکھائیں یہ خوبصورت یہاں پہ وینٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں پھر آپ دوسرے کمور وغیرہ بھی اور کبٹس تو یہاں پہ اس کی یہ کبٹس بنائی گئی ہے پیسی کے ساتھ اس گھر میں ٹوٹل چھے کمرے اور لوکیشن اس کی آپ کو میں نے بتائی دی کہ پشاور میں ورسک روڈ پہ ارباب کوٹیج نیئر ٹو پرائم ہاسپیٹل اینڈ آفیسر گارڈن کالونی ہے اور ڈیمانڈ اس کی دو کروڈ اور بیس لاکھیں اب پھر آپ فلور بھی آپ کو دیکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو یہ سٹور کے لیے جگہ ملے گی اب یہاں پہ آئے اس کی جو ایریا ہے یہ اوپن ٹو سکائی اور وارٹر ٹینک پہ آپ کو دیکھائیں وہاں پہ یہ بلائی گئی ہے تینکیو